اسلام علیکم شاہی خاندان یا بادشاہ کا لفظ سنتے ہی بہت سارا پیسہ مال و دولت اور عیش و عشرت کا خیال آتا ہے لیکن اگر ہم آپ کو بتائیں کہ کچھ شاہی خاندان اس طرح نہیں ہے تو آپ حیران ہوں گے لیکن بہرحال وہ بادشاہ ہیں اور شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بہت ساری سہولیت محسر ہیں جو کہ ایک عام آدمی کی پہنچ سے دور ہیں جی ہاں آج کی ویڈیو میں ہم ایسے شاہی خاندانوں پر نظر ڈالیں گے جنہیں وبا کے دوران بھی کافی مالی مشکلات کا سامنا رہا تو بلا کسی توقف کے نظر ڈالتے ہیں پانچ غریب شاہی خاندانوں پر لیکن یاد رہے وہ بادشاہوں میں غریب ترین ہیں کوئی سچ میں غریب ہی نہیں ہے نمبر پانچ پہ ہے ہاؤس آف برنرڈ آٹ یہ سویڈن کا شاہی خاندان ہے اس کے سربراہ کنگ کارل دا سکسٹین گسپاف ہے یہ ہماری بنائی گئی فیرست میں غریب ترین بادشاہوں میں سے امیر ترین ہیں ان کی دولت کا تخمینہ باسر ملین ڈالر ہے جو کہ پراپرٹی ان کی کی گئی مختلف کمپنیوں میں سرمایہ کاری اور حکومتی وظیفے پر مشتمل ہیں دو ہزار بیس کی ایک رپورٹ کے مطابق وبا کے دوران انہیں کافی مالی مشکلات کا سامنا رہا کیونکہ اس دوران کوئی سیاہ ان کے شاہی محل کو سیر کو نہیں نکلا شاہی محل سے انہیں کوئی آٹھ ملین ڈالر کا نقصان ہوا حتیٰ کہ سویڈن کی وزارت خزانہ نے تشویش کا اظہار کیا کہ اس طرح تو محل کی مرمت کا کام بھی رک جائے گا نمبر چار پہ ہے سوازی لینڈ کا شاہی خاندان یہ شاہی خاندان ہاؤس آف ڈالر مینی کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے سربراہ سوازی لینڈ کے بادشاہ کنگ مسواتی دہ تھرڈ ہیں یہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ دنیا میں ایک آخری بادشاہ ہے جن کو ملک پر مکمل کنٹرول حاصل ہے فوربز کی ایک رپورٹ کے مطابق ان کی دولت کا تخمینہ کوئی پچاس ملینڈ ڈالر ہے جو کہ ان کی سالانہ تنخواہ ہے کنگ مسواتی دہ تھرڈ کی پندرہ بیویاں ہیں بہرحال ان کے خلاف ملک میں احتجاج برپا ہے اور مستقبل قریب میں واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ آخری بادشاہت بھی دنیا سے ختم ہو جائے گا نمبر تین پہ ہے ہاؤس آف کلوکس برگ یہ ڈین مارک کا شاہی خاندان ہے اور اس کی سربراہ کوین مارگریٹ دت سیکنڈ ہے ان کی دولت کا تخمینہ کوئی چالیس ملینڈ ڈالر کے لگ بگ ہے جو کہ مختلف انویسمنٹ کمپنیوں زمینوں اور شیئر اور ہولڈنگ سے آتا ہے اس کے علاوہ اس خاندان کو اوفیشل ڈیوٹیز کی صورت میں سالانہ وظیفہ بھی ملتا ہے جو کہ بارہ ملینڈ ڈالر ہے نمبر دو پہ ہے ہاؤس آف اورنج نیسو اس خاندان کے سربراہ نیدر لینڈ کے بادشاہ کنگ ویلیم الیکزینڈر ہے ان کی دولت کا تخمینہ پینتیس ملینڈ ڈالر ہے بزنس انسائیڈر کے مطابق کنگ ویلیم ہر سال اپنے اخراجات کی مد میں چالیس ملینڈ ڈالر حکومت سے وصول پاتے ہیں ان اخراجات میں بیرون ملک کے دورے اور سرکاری فرائز شامل ہیں تاہم یہ اپنے اخراجات میں کمی کا نہیں ہے جیسے کہ دو ہزار چودہ میں ان کے ہوای سفر کے اخراجات حکومت نے اٹھانا بند کر دیئے تھے ان کی زیادہ تر دولت کا حصہ ریل اسٹیٹ اور شیل کمپنی میں ان کے شیرز سے آتا ہے آخری نمبر پہ ہے ناروے کا شاہی خاندان یہ ہاؤس آف اولڈنبرگ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے سربراہ کنگ ہرارڈ تا فائب ہیں ان کی دولت کا تخمینہ کوئی تیس ملینڈ ڈالر ہے یہ شاہی خاندان اٹھالیس ملینڈ ڈالر ہر سال حکومت سے وصول پاتا ہے جس میں سے ایک اشاریہ چار ملینڈ ڈالر بادشاہ اور ملکہ کو جاتا ہے ایک اشاریہ ایک ملینڈ ڈالر شہزادہ اور شہزادی کو اور باقی سیکیورٹی اور دوسرے اخراجات کی مند میں چلا جاتا ہے ویسے یہ شاہی خاندان کافی ساد کی پسند ہے یہ عام شہریوں اتلا رہنا پسند کرتا ہے جیسا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال اور سستے ریسٹورانٹ سے کھانا کھاتے ہیں اس خاندان کے بچے بھی پرائیورٹ سکولوں کی بجائے سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں